اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مصود پرویز آج پھر ایک دفعہ آپ کے ساتھ ٹینک کے ڈیزائن کے بارے میں بات کرنی تھی کچھ لوگ جو ہے وہ ابھی تک نہیں سمجھ پائے آپ نے دیکھا کہ جیسے کلاس میں ٹیچر سمجھاتا ہے اور کچھ جو سوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کافی دیر تک بھی ایک سوال کو حل نہیں کر سکتے حالانکہ ٹیچر بتا بتا کے تھک جاتا ہے تو آج یہی بتانا تھا کہ جو چار فٹ والے یا پانچ فٹ والے ٹینک ہیں وہ پرانا ڈیزائن ہے اور فیل ہو چکا ہے پاکستان کے فارمرز کے لیے خوش خبری اگلی بائیو فلاک اور گورڈ فارمنگ ٹریننگ کا آغاز انیس بیس اکیس اکتوبر کو لاہور میں منقض ہو رہی ہے فیس بائیو فلاک سات ہزار گورڈ فارمنگ فیس پانچ ہزار ریجسٹریشن کے لیے آج ہی رافتہ کریں 03004009799 03008820519 میں نے ایک جگہ پہ پہلے چار فٹ وارے لگائے تھے اس کی ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہمارے فارم کی ویڈیو ہے اب یہ دیکھیں کہ ان صاحب نے چار فٹ ہائٹ رکھی وی ہے اور پانی آپ دیکھیں پانی کتنا ہے پانی ڈیڑھ فٹ یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دیواریں چار چار فٹ کی ہیں تو پانی بھی چار فٹ بھر کے دیکھیں آج تک انہوں نے چار فٹ پانی بھرائی ہی نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا نشان دیکھیں کہ جو نیلی جگہ ہے وہ تقریباً ڈیڑھ فٹ سے دو فٹ ہوگی یعنی جو صاف ہے جہاں پہ کبھی پانی گیا ہی نہیں اور اس سے نیچے جو ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے میلی جگہ جو انہوں نے میکسیمم کبھی بھرائے تو وہ یہاں تک بھرائے اور یہ ٹوٹل آپ دیکھیں ہیں یہ اس کی جو ہائٹ ہے اب یہ چار فٹ ہے تو آپ اس چار فٹ رکھنے کا کیا فائدہ کہ پانی جو ہے وہ ڈیڑھ سے دو فٹ بھرنا ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اب پھر اب ان کو ہم نے مشورہ دیا اب یہ دیکھیں کہ لیول پانی کا ادھر اور یہ ساتھ چھوٹا ٹینک لگوا ہے اس اس چھوٹے ٹینک کا لیول پانی کا اس سے زیادہ ہے یعنی اس کی یہ آپ دیکھیں پھر ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو چھوٹے ٹینک لگائیں اب یہ چھوٹے ٹینک لگے ہوئے ہیں اس میں گراس کارپ ہے اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ چار فٹ والے سے زیادہ ہے تو یہ ایک چیز دکھانے والی تھی کہ بھئی چار فٹ والے جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ دو فٹ والے جو ہیں وہ ٹائی فٹ والے یہ کامیاب ہیں اور یہ فیل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں بھی پانی کا یہی حال ہے کہ پانی آدھے ٹینک میں بھرا ہوا ہے اور باقی ٹینک خالی ہے اور اس میں جو ہے تلاپیہ ہے اب اس کے ساتھ پہلے یعنی یہ جو دو ہیں تین یہ پرانے ہیں یہ پہلے سے جو پرانے ڈیزائن کے تھے اب جو نئے یہ بنا رہے ہیں وہ اسی طریقے سے چھوٹے بنا رہے ہیں اب اس میں آ جائیں اس میں بھی یہی حال ہے یہ دیکھیں کتنا وہ پانی درمیان میں آدھا ہے آدھا ٹینک بھرا ہوا ہے اور باقی خالی ہے اور اس میں میں جو ہے گلفام ڈالی ہوئی ہے اور یہ دیکھ لیں لوگ لوگوں کو شاید سمجھانا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ اتنا بھی بندہ کنزین نہ تو وہاں پہ بھی وہ جو مالکان ہیں وہ اس میں پانی چار فوٹ نہیں بات رہے اور آپ سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ چار فوٹ یا پانچ فوٹ والے ٹینک جب لگتے ہیں تو ایریشن فیل ہو جاتی ہے سسٹم فیل ہو جاتا ہے اور اگر آپ بہت سٹرونگ ایریشن سسٹم لگاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے بجلی کے اخراجات مچھلی کی کاؤسٹ کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ آپ کا وائیول نہیں رہتا اگر آپ دو ہارس پاور کا لگائیں گے بلور اور وہ اگر اس کو کر بھی لیتا ہے یا آپ آہ روٹری پمپ لگاتے ہیں تو وہ اس کو ایریشن اگر کر بھی لیتا ہے تو اس موٹر کے جو اخراجات ہیں وہ بہت آپ ہو جاتے ہیں تو ابھی بھی جو ہے وہ آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں اور ان صاحب نے دن کی میں ویڈیو دکھا رہا ہوں ان صاحب نے کبھی آج تک دو ڈھائی فوٹ سے اوپر پانی بھرائی نہیں ہے اور جب میں وہاں پہنچا تو پانی کا لیول ڈیٹ فوٹ تھا ایک تو یہ ویڈیو آپ کو ذرا ملاحظہ فرمائیں اور پھر ان کے پھر ہم نے ٹینک کاٹ کے چھوٹے کی ہیں تاکہ ان میں ایریشن بہتر ہو اور آپ کے سامنے کے تین ٹینک جو ہیں وہ بڑے سائز کے لگے ہوئے ہیں اور چوتھا جو انہیں لیٹس لگوایا ہے وہ چھوٹے سائز گیا اور اس میں گروز بھی بہتر ہے مچھلی کی اور اس کا جو ہے وہ ایریشن بھی بہتر ہے ایریشن سسٹم بھی بہتر کام کر رہے ہیں اور اس میں ان کے وہ خوش ہیں اسے اور اگلے چند دنوں میں ہم اس مچھلی ہیں کیونکہ سیل اب ہو رہی ہیں تو سیل کرنے کے بعد ان کو بھی چھوٹا کریں گے اور آپ دیکھ سی جگہ کے یہ ٹینک جو ہیں اب لوگ ہمارے سے بڑے ٹینک لگوا کے تو اب ان کو کٹوا رہے ہیں چھوٹا کر رہے ہیں کیونکہ یہ فیل ہو چکے ہیں چار فٹ والے تو یہ اچھا اب یہ چار فٹ والے آئے کہاں سے یہ آئیڈیا آیا کہاں سے وہ یہ چار فٹ والے جو ٹینک ہیں یہ تھائی لینڈ اور انڈیا میں ان علاقوں میں ہیں جیسا کہ ہمارا گوادر ہے تو ان علاقوں میں ہوا بہت تیز چلتی تھی اور جب چھوٹے ٹینک لگاتے تھے تو اتنی ہوا تیز ہوتی تھی کہ پانی کو اچھال کے باہر نکال جاتے تھے تو ان علاقوں میں بڑی دیوار والے ٹینک ہیں وہ لگانے چاہیے یا لگیں ہوں تو کوئی حد نہیں ہے لیکن جو میدانی علاقے ہیں جیسے کہ لہور فیصل آباد گجرمالا یا پورا پنجاب جو ہے یا سندھ کے بھی گوادر اور کراچی کے علاوہ باقی جو ایریا ہے جہاں پہ ہوا آہ کام چلتی ہے وہاں پہ چھوٹی دیواروں والے ہی بہتر پرفارم کرتے ہیں تو ایک تو پیسے ضائع مت کریں دوسرا اپنی پرفارمس بہتر نہیں اور بجلی بچائیں ہم نے اپنے ٹینکوں میں چھے گھنٹے بجلی بند کر کے بھی دیکھی ہے تو مچھلی کو کچھ نہیں ہوا تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے فش فارمنگ میں دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کنفیوز تھے جی کہ آہ میرے پاس لوگ آتے تھے کہ جی تلاپیہ جو ہے وہ آہ بائیو فلاک ٹینک میں وزن نہیں کرتی لیکن ہمارے بائیو فلاک ٹینک میں مچھلی ابتہ یا یہ لڑکا جا رہا ہے جناب اندر مچھلی پکڑنے کے لیے یہ دیکھیں یہ تلاپیہ ایدھر فوٹو بھی کھا ہے سلا بھائی یہ ہاں ساہی دے یہ بلکہ میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں انٹل ان آن لیس کے یہ ڈیڈ ہو جائے اور پھر اس کی ارام سے وزن اور سارا کچھ کریں گے یا رہے بلکہ کچھ مچنیاں میں لاہور بھی لے کے آیا ہوں اگر کسی نے آکے دیکھ نہیں ہوں تو دیکھ لے کہ یہ بائیو فلاک ٹینک میں تیار ہونی ہے ہمارے اپنے ٹینکوں میں تو اب یہ جو ہے وہ درست کر لیں کہ بائیو فلاک ٹینک میں اسی طریقے سے مچھلی گروت کرتی ہے جیسے کہ بڑے طلابوں میں کرتی ہے لیکن بائیو فلاک ٹینک کی مچھلی جو ہے وہ ساف ستری اور اس کا کلر بہتر ہے یہ آج کی دو چیزیں آپ کو بتانی تھی کہ مچھلی بہت اچھا گروت کرتی ہے بائیو فلاک ٹینک میں اور دوسرا یہ ہے کہ چھوٹے سائز کے جو ہے ہائٹ والے چھوٹے ہائٹ والے آہ ویسے سائز ڈائیومیٹر بڑھا ہونا چاہیے اور ہائٹ اگر کم ہے تو اس کی پر فارمس بہتر ہے بجلی کا خرچہ کام ہے اور ایزی منجبل ہے اب مجھے اجازت دیں ویڈیو ضرور دیکھیں گا اور اپنے کمنٹ دیجئے گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے